جن آندولن تھوڑا الگ ہے جس سے ہم جیسا ہم سمجھتے ہیں اس سے میرا من آندولت ہو چکا ایک شب ایک واقع میرا من آندولت ہو چکا اور اس شہر میں ایک آندولن ہو رہا ہے اس میں مولوط انتر یہ ہے کہ جب ہم ایک آندولن کی بات کرتے ہیں تو ایک اچھی سنکھیا میں اس میں لوگ نشتیت روپ سے رہتے ہیں اور اسی لیے اسے ہم جن آندولن کہتے ہیں جن من جنتا جنتا کا آندولن آپ کو ماننا پڑے گا کہ آندولن جو ہے وہ کیول جنتا کے دورہ ہوتا ہے کبھی شاسن کے دورہ یا کبھی کسی انی طبقے کے دورہ پر شاسن کے کسی ان کے دورہ نہیں ہوتا یہ ہمیشہ جنتا کے دورہ ہوتا ہے اور یعنی جنتا کے دورہ ہوتا ہے تو کسی کے کھلاف ہوتا ہے کسی کے ویرود میں ہوتا ہے یہ سامانتیا جن آندولن جنتا کے دورہ اور سامانتیا جنتا کے اس ویرود کا جنتا کے اس آکروش کا سامنا شاسن پر شاسن سرکار کو کرنا ہوتا ہے سو مولتا ہم پائیں گے کہ ادھکتر آندولن جو بھارت کے پریپریکش میں یا ویشو پریپریکش میں ہوئے وہ جنتا بنام ستہ جنتا بنام شاسن اب یادی ہم یہ دیکھیں جنتا بنام شاسن تو کیا معنی ہوا جنتا کچھ چاہتی ہے اور وہ ستہ سے کروانا چاہتی ہے جو چاہتی ہے اسے وہ ستہ سے کروانا چاہتی ہے اور دوسری اور ستہ سمبھوتہ اسے کر نہیں رہا ہے تو اس لئے ویرود اس لئے آندولن ایک پہلو تو یہ ہوا کہ جنتا کی آکانکشہ جنتا کی اچھا جنتا کی اپیکشہ جنتا کی آواز کو شاسن نہیں سن رہا ہے کسی بھی کارنٹ سے جس پر ہم چرچہ کریں گے تو اس کھتر کی جنتا اس دیش کی جنتا سرکار کے ویرود میں آزاتی ہے اور سرکار پر دباؤ بنانے کے لئے آندولن کرتی ہیں دوسری پرستی ہیں ایسے ہوتی ہے جہاں پہ سرکار کچھ کرتی ہے اور جنتا اس کا ویرود کرتی ہے سرکار کے کچھ نرنے سرکار کے کچھ کانونوں یا نرنے کے خلاف کچھ نیتیوں کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر آندولن کرتے ہیں تو اس پرکار سرکار سرکار جنتا بنام سرکار اور ایک دوسرے کے ویرود میں یہ آندولن کا ایک روپ ہوتا ہے جب سے ہم راجنیتک سبتہ کی بات کرتے ہیں پراجین کال تھے تب سے ایسے آندولن کے ہم نے ویبن روپ دیکھیں پورے وشح کے ویبن منچوں میں ویبن دیشوں میں ویبن طریقے کے آندولن ہوئے تو کوئی بھارت اچھوٹا نہیں ہے آندولنوں سے یا بھارت ہی ایک ماتدیش نہیں جہاں آندولن ہو رہے ہوں کیونکہ آگے اس ادھیائے میں ہم بھارت سے جلوے آندولنوں کا وشیش روپ سے ادھیان کریں گے پر یہ جاننا چاہیے کہ آندولن پورے وشح میں پہلی بات تو یہ دوسری بات تانہ شاہی کے خلاف آندولن ہوئے ہیں ادھکتر پراشین کال میں راج ستہ کے خلاف آندولن ہوئے ہیں پراشین کال میں ادھکتر پرانے جو آندولن تھے وہ راج ستہ کے خلاف تھے تانہ شاہی کے خلاف تھے لیکن ورطمان کال میں گت سو ورشوں میں جب سے لوک تنتر کا دائرہ بڑھا ہے تو اور تانہ شاہی اس حد تک کم ہوئی ہے راج ستہ اس حد تک کم ہوئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ آندولن کی سنکھیا کم ہو جانا چاہیے کیونکہ یا صحیح لوک تنتر میں ویکتی کو ابھی ویکتی کا ادھکار ہے سوطنترتہ کا ادھکار ہے اس سوطنترتہ کے ادھکار اور ابھی ویکتی کے ادھکار کے تحت ہم جیدہ سے جیدہ سرکار پر جیدہ سے جیدہ مانگوں کو لے کر دباؤ بناتے ہیں اور ناماننے پر آندولن کرتے ہیں دوسرے شبدوں میں بڑھتی ہوئی لوک تنتر شاسن پرنالی کا پرنام یہ ہو رہا ہے کہ جن آندولنوں کی بھی سنکھیا اس حضر تک بڑھی ہے اور اسی لئے ہم ادھکتر جن آندولن گت پچاس سو ورشوں میں پاتے ہیں بھارت کے سندر میں بھی یا دیپی بریشش کال میں بھی آندولن ہوئے جس کو ہم پڑھیں گے لیکن جو وشیش آندولن ہیں وے گت پچاس ستر ورشوں کے آندولن ہیں جس کا ہم ادھین کریں گے سو ہم سمجھ گئے ہیں جن اور آندولن اس کے ادھیک کے کارنوں پر جائیں گے یا دھائی مولتہ کارنوں پر جائے گا اور یہ بتائے گا کہ کس طرح اس آندولن کو سماپت کیا گیا یا یہ آندولن کس کارن پھر سماپت ہو ان آندولنوں کا پرنام کیا ہوا یہ سدیائک کا مول وشہ ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جن آندولنوں کی پرورتی کس طرح کے آندولن تھے شانتی پوروک آندولن ہنساتمک آندولن کسی خاص ورگ کے آندولن چھتری آندولن یا دیش ویابی آندولن آدھی آدھی اس کو بھی ہم سمجھیں گے اس کے بعد پھر ہم کسانوں کے دوارہ جو آندولن ہوئے اس کا کچھ جکر ہوگا محلاؤں کے دوارہ جو آندولن ہوئے اس کا جکر ہوگا اور کچھ ایسے آندولن جو جن کا سمبند آرثک وکاس سے یا جن کا سمبند راجنیتک آکانکشاؤں سے نہیں تھا سامانیتہ جو آندولن جو ہوئے ہیں جس کا مدھیان کریں گے یا تو اس میں کچھ راجنیتک آکانکشائیں تھیں یا کچھ آرثک فائدے کے لیے آندولن تھے آرثک لاب کے لیے کچھ آندولن تھے آرثک وکاس کو لے کر یہ آندولن تھے لیکن ورطمان کال میں ہم دیکھیں گے کچھ ایسے آندولن ہوئے جن کا کسی ویکتی کے سوائم کے سوارث سے کچھ لینا دینا نہیں تھا تو پھر یہ آندولن کیوں یہ ایسے آندولن تھے جو پوری مانو سبیتہ کے لیے بہت مہتپونڈ ہو جاتی ہیں یہ ایسے آندولن تھے یا ہیں جو مانو اسطیتو کے لیے ہیں بڑے مہتپونڈ سے جن کا وہ دیش تھا مانو اسطیتو کو بچانے کا مانو کے وکاس کا ادھارن کے لیے ہم پڑھیں گے پریعاورن تمبندی آندولن اور اس کے وکاس سے پربھاوت اور عارتھک وکاس سے ہونے والے پربھاو کو لے کر جو آندولن پھر ہمارا ادھیان کا کشتر ہوگا منڈل آیوگ ریپورٹ یہ بہت بات کی گھٹنا کرم ہے جو منڈل آیوگ کو لے کر نشکرش یہ کہ اس آندولن میں ہمارا پہلا مددہ رہے گا جن آندولن کیا ہیں ان کو وستار سے سمجھا جائے گا دوسرا رہے گا بھارتی سماعت کے کن طبقوں کو جن آندولن کے تحت اور چوتھا اور چوتھا ہوگا انیس سو ستر کے دشک کے جن آندولنوں کے وکاس کی یاترہ میں نے آپ کو ابھی ابھی کہا کہ گت پچاس ورشوں میں جو آندولن ہوئے وہ زیادہ اہم ہو گیا کیونکہ اس کا سمبند سماج سے تھا اس کا سمبند مانوں کے سوہم کے ستر سے تھا تو ایسے آندولن اب زیادہ ہو رہے ہیں آرتھک وکاس کو لے کر آندولن کم ہوئے ہیں تو انیس سو ستر کے دشک کے جن آندولنوں کے وکاس کو لے کر ہم اس ادھیائے میں پچھلے ادھیائوں میں ہم نے پڑھا کی کیسے رشت نرمان کی چنوٹیوں کا سامنا کیا گیا آرتھک شیطر میں کیسے نیوجت وکاس کے موڈل کو اپنایا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کس پکار دیش میں راجنیت دھانچہ راجنیت دھانچہ بنا اور اس دھانچے کے اندر جو ایک ادھیائے بہت مہت پونڈ جس کا اس ادھیائے سے سمبند ہے وہا تھا کانگریس پرنالی ان ادھیائوں کی بات کرتے ہوئے وشیش کر کانگریس پرنالی کی بات کرتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا یہ چرچہ ہوئی تھی کی 1967 کے آس پاس کانگریس کی جو پاپلیریٹی تھی وہ کم ہونے لگی یہاں تک 1970 آتے آتے پورے دیش میں بہت سارے آندولن کھڑے ہوگئے چاہے ہنساتم کا آندولن ہو جن آنولن ہو ہرطال ہو لوک آؤٹ بند ہو آدھی آدھی دوسرے شبدوں میں پورے دیش میں آس انتوش اپنی چرم سیمہ پر تھا اور کیوں تھا اس پر اس سدھائے میں وستار سے چرچہ ہو چکی ہے تو آپ ایک بار اس سدھائے کو پنہ سنگشپت میں تھوڑا اور پنہ را ورطی اس کی کریں اس ادھائے میں آگے بڑھنے کے پہلے پر اتنا یاد رکھیں کہ ساٹھ کا جو دشک انیس ساٹھ سے انیس ستر اکھتر کا دشک وہ بھارتیوں کے لیے کئی مائنے میں بہت برا دشک تھا بھارت کے لوگوں کا دھیرش ٹوٹنے لگا تھا اور اسی لئے اسی لئے ہر جگہ آندولن ہونے لگے تھے جنتہ کی جو بیچینی تھی وہ آندولن کے روپ میں ہرتال کے روپ میں بند کے روپ میں یہ ابھیوکت ہوئی اور اس سب کی ابھیوکت چناؤں میں دکھائی دیتی ہے جب راجنیت بھوچال آتا ہے جسے ہم راجنیت بھوکم کہتے ہیں اور کانگریس جس کا ورچہ سگت تین دشک سے بنا ہوا تھا انیس سو پچاس سے انیس سو ستر انیس سو پیتالیس سے ستالیس سو انیس سو سو سٹھ تک اس دو تین دشکوں میں کے بعد پہلی بار کانگریس کو بہت جھٹکا لگتا ہے اور یہ جھٹکے کوئی ہم راجنیتک بھوچال کہتے ہیں تو یہ راجنیتک سنکٹ بھی اس کے ساتھ سامنے آیا بھوکم تو آیا ہی پر بھوکم کے بعد سوال یہ اٹھا اب کیا ہوگا کیا بھارت اس پریورتن میں اپنی وکاس یاترا جاری رکھ پائے گا کیا یہ راجنیتک اتھل پتھل بھارت کو کہیں توڑ نہ دے پردھان منتری نہرو کے سورگ سورگ ہونے کے بعد جو ان کے اترہ دکاری تھے وہ ستھائی ہو پائیں گے جنیتہ کو کیا سویکاری ہوں گے آدھی آدھی بہت سارے پریشن اس میں تھے تو کل ملا کر آرث سنکٹ کو لے کر پورے دیش میں ویبھن طریقے سے ابھی اکتی دوسرا راجنیتک بھوچال اور تیسرا راجنیتک سنکٹ فیلحال جن اسون توش کی ابھی اکتی صرف اسی روپ میں نہیں ہوئی تھی انیس سو ستر کے دشک میں ویبھن ساماج ورگ جیسے مہلائیں چھاتر ساماج روپ سے کمزور ورگ ان کو بھی لگنے لگا تھا کہ یہ جو لوک تانترک ویوستہ ہے یہ ویوستہ یا یہ لوک تانترک راجنیتی ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہی ہے ان تین سنکٹ کے علاوہ جس کا میں نے جکر کیا ہے ساماج ورگ کو بھی ایسی انہو تھی ہونے لگی تھی کہ ہماری جو اپیک شائع ہیں وہ اس طرح کی راجنیتی ویوستہ پوری نہیں کر پائے گی دھیان نہیں دے پار اس کے چلتے یہ سموہ بھی چاہے وہ کسانوں کا سموہ ہو یوواؤں کا سموہ ہو مہلاؤں کا سموہ ہو یہ لوگ بھی اپنی آواز بلند کرنے لگے اور آواز بلند کرنے کے لیے ویبن طرح کے ساماجک سنگٹھنوں کے جھنڈ تلے آئے یعنی یہ کال بہت سے ساماجک سنگٹھنوں کے ادائکہ بھی ہے ان سب آوازوں سے کیا ہوتا ہے جن آندولن امڑ پڑتا ہے اور بھارتی راجنیتی میں نئے ساماجک آندولن سکری ہوتے ہیں ہم وشیش روپ سے اس ادھائے میں ستر کے دشک کے بات کے جن آندولن کی وکاس یاترہ کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے کی آخر یہ کیا ہیں کن طبقوں کو لام بند کیا گیا اور ہمارے اس لوگ تانترک دھانچے میں یہ آندولن کیا بھومی کا نبھات کیا آندولن کا ہونا سارتھک آندولن کا ہونا ایک سوابھاوک پرکریہ مانی جائے لوگ تانتر میں یا یہ بھی ایک چنتہ کی بات ہو جائے اور اس کے ساتھ ہم لوگ یہ ساماجک آندولن کا بھی جکر کریں گے جس میں مہلائیں ہیں یوہ ہیں کسان ہیں پریابرن سمبندھی آندولن جو ہوئے جس میں چپکو آندولن تھا جس کا ادھیان ہم نے پہلے کا دھائی میں کیا ہے نرمدہ بچاؤ آندولن تھا میدھا پٹکر کے دوارہ اور تاڑی ویروضی آندولن اب دیکھیں یہ تاڑی ویروضی آندولن شراب کے ویروض میں آندولن ہونا اس کا کسی وشکتی وشیش سے لینا نہیں تھا کسی کھیتر وشیش سے سمبند نہیں تھا یہ ایک سماج کے اس طبقے کے دوارہ تھا جو شراب کے پربھاؤ سے کو سب سے زیادہ جھیل رہا تھا مہلائیں تو تاڑی ویروضی آندولن کا سمبند مہلاؤں سے ایسی منڈل آئیو کی ریپورٹ کا کریان ون اس وقار یہ ہمارے اس ادھائے کی پریشت بھومی ہیں جن آندولن کو ہم ساماجک آندولن کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو جن آندولن ہے اس میں ویبھن سمو شامل ہوتے ہیں پہلی بات اور ساموہ پریاس ہوتا ہے کیسا پریاس ساموہ پریاس ویبھن سمو اور ان سموہ کے اپنے اپنے پریاس نہیں ان سموہ کا ساموہ پریاس اور اسی لئے یہ جن آندولن کہلاتا ہے ہر جن آندولن کی ایک اپنی ادھائش ہوتا ہے ایک اپنا لکش ہوتا ہے آندولن کا ایک بیمول کارن ہوتا ہے اور ان ادھائش کی پرابتی کے لیے ساموہ روپ سے ویبھن سموہ ایک اٹھے ہو کر آندولن کرتے انہیں جب لگتا ہے کہ ان کی اپیکش کی جاری ہے ان کے آکانکش کو پردھیان نہیں دیا جارہ ہے یا وکاس کی جو دوڑ ہے اس میں انہیں شامل نہیں کیا جارہ ہے اس کا فائدہ انہیں نہیں مل رہا ہے اس میں ان کو بھاگی داری نہیں مل رہی ہے تو وہ اپنی اٹھ کنٹھا کو اپنی اچھا کو ویکت کرنے کے لئے آندولن کی راہ پکڑتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آندولن کی راہ سے ہی جنتہ کی آواز شاسن تک پہنچ سکتی ہے شاسن انہیں تب ہی سنے گی جب پکڑے میں پاریوارک روپ سے یا چھوٹے چھوٹے سمدائے کی روپ میں کرنے کے بدلے ہم سب لوگ سڑک میں آئیں اور جنتہ کی آواز شاسن کے دوارہ تب ہی سنی جائے گی جب بھیڑ ان کو دکھائی دے اس کے تحت کئی پرکار کے مدھیم جو اندولن کے جو طریقے ہیں بات کو آپ سمجھ لیں میں نے آپ کو پرارم میں بتایا کہ سماج کے کیا پیکشاہوں کو پورا نہ کر پانے کے ویروض میں جنتہ کے دوارہ اندولن ہوتا ہے یا ستتہ کے دوارہ کچھ ایسا کرنا ستتہ کے دوارہ کچھ ایسا کیے جانے کا اندیشہ ہونا جو جنتہ کو پسند نہیں تب ویروض ہوتا ہے اور کئی بار تو اس لیے اندولن ہوتے ہیں کیونکہ سماج بدلاؤ نہیں چاہتا یعنی بدلاؤ کو روکنا چاہتا تو ایک اور سماج کئی اندولن بدلاؤ کے لیے ہوتے ہیں تو دوسری اور کئی اندولن بدلاؤ کو روکنے کے لیے بھی ہوتے لوگ تنتر میں جن آندولن کی بھومی کا بہت مہت پورن ہوتا ہے میں نے جیسے کہا کہ جیسے جیسے لوگ تنتر کا وستار ہوتے گیا ویسی ویسی جن آندولن کی سنکھیا ہی نہیں بڑھی ان کے ویبھن نائن روپ بھی سامنے آئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن آندولن اور لوگ تنتر لوگ تنتر کی افتہ میں کوئی سمبند ہے جد بھی جن آندولن کی پرکرطی کس طرح کا ہوگا یہ نشت نہیں ہوتا کیونکہ وہ اچانک اٹھتا ہے اس کا کوئی شروع بھی نشت نہیں ہوتا اور یہ کئی پرکار کے ہو چکتے ہیں کئی بار تو جن آندولن اس تھانی ہی رہتے کسی ایک کشتر کے ہوتے کئی بار دیش ویابی ہو جاتے ہیں اس تھانی میں بھی کسی کشتر وشیش کو پر باقی کو نہیں وہ دیش ویابی آندولن راشت کے کسی ورگ کو یا راشت کے کسی سمو کو پر بھاویت کرے گا یہ کشتری بھی ہو سکتا ہے راشتری بھی ہو سکتا ہے کشتر میں کسی ایک ورگ کو لے کر راشتری اس طرح پر کسی ایک وشیش ورگ کو لے کر اور اس کے سمرتھن میں یہ آندولن چلایا جاتا ہے ادارن کے لیے یدی ہم تھانی آندولن کو کسی کشتر وشیش کی بات کریں اس تھانی آندولن تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہلہ آندولن پچھڑا ورگ آندولن کسان آندولن یہ ساماجک بدھوں کو لے کر کئی بار آندولن ہوئے بڑے آندولن ہوئے ادارن کے لیے سامی کے روپ سے یدی ہم آندولن کی بات کریں تو عورتمان پری 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 آندولن ہوا ہے آس پری 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 آندولن ہوا ہے کروتیوں کے خلاف آندولن ہوا ہے اور اس کے ورود میں یہ سب ساماجک آندولن کہلائیں کئی آندولن ایسے تھے جو پری آورن کی رکھ کے لیے تھے پری آورن کی رکھ کے لیے اور کئی آندولن وقاس کو وقاس سے پربھاویت لوگوں کے ہت میں کسی کھیتر میں سرکار وقاس کا پری آس کرتی ہے لیکن اس وقاس کے پری آس میں کچھ لوگ پربھاویت ہوتے ہیں پربھاویت سے ارطت دوش پربھاویت ہوتے ہیں شاید انہیں اپنا گھر بار جمین وقار چھوڑنا پڑتا ہے انہیں شاید دوسری جگہ بھیجنے کی جورت پڑتی ہے اور ایسے لوگ کی سنکھیا بہت بڑی ہو اور وہ اس وقاس سے خوش نہیں ہیں تو اندولن کر بیٹھتے ہیں ایسی سطحے میں بھی وقاس کو روکنے کے لئے بھی وقاس کے بدلاؤ کے لئے اندولن کیا جاتا ہے چپ کو اور نرمدہ بچا واندولن یہ اسی شرڑی میں آتے ہیں جو پریابرن کی رکشہ کے لئے تھے یا پربابت ہونے والے لوگوں کے پنرواز کو لے کر تھے کسی ایک خاص طبقے کے لئے نہیں تھے کسی ایک خاص خیتر کے نہیں تھے کسی ایک خاص ورگ کے نہیں تھے بلکہ پوری سماج کے تھے تو جن آندولن کی پریشت بھومی کو اچھے سمجھنے کے بعد جن آندولن کی کہ ویبھن پہلووں کو سمجھنے کے بعد روپوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اگلے بندو پر اور وہ ہے جن آندولن کی پروریتی جن آندولن کی پروریتی اور وشیشتائیں یدی ہم پروریتی کی بات کریں تو سب سے سرپرثم جن مط جن آندولن جو ہوتا ہے جس میں بھاری سنکھیا میں کسی کشتر وشیش یا راشت وشیش یا سماج وشیش کے لوگ بھاگ لیتے ہیں تو یہ لوگ ایک ماحول بنا دیتے ہیں اپنے وچاروں کے پکش میں ایک ماحول بناتے اور اس پکار ایک جن مت تیار کرتے ہیں دیس بیلڈ اپنین مت تیار کرتے ہیں لوگوں کو سوچنے کے لیے ویوش کرتے ہیں اور پھر اپنے سمرتھن میں ایک بہت بڑے طبقے کو ڈھال لیتے ہیں تو جن آندولن کی ایک بہت مہت پون جو بات ہے وہ ہے کہ جن مت کے نرمان میں یہ اتیاد مہت پون بھومی کا نبھات ہے اس کا مہینے کیا ہوا جس سرکار دوارہ جن آندولنوں کا سما دھان نہیں ہوتا اور آندولن ٹیور ہو جاتا ہے ہنسا ہو جاتا ہے تو اس دل کی تو شامت آ جاتی ایک تو سرکار کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی جن آندولن نہ ہو اور جن آندولن ہو رہا ہے تو جیسا میں نے پہلے بتایا سامان نتی جن آندولن ستہ کے خلاف ہوتا ہے ٹھیک تو پہلی بات تو سرکار کو پریاد کرنا چاہیے کہ کوئی آندولن ایسے نہ ہو اور یادی آندولن ہو گئے تو سرکار کو اس آندولن کو روکنا ایک بہت کٹھن کارے دوبر کارے ہو جاتا ہے اور جن آندولن سے جنمت سرکار کے خلاف ہو جاتا اور یادی سرکار کے خلاف جن آندولن کے مادیم سے جنمت بنتا ہے تو سرکار کے کچننا اگلی چناؤں میں جیتنا ایک طریقے سے ان کی سنبھاؤنا جیتنے کی بہت دربل ہو جاتی ہیں بہت کم ہو جاتی اسی لئے کوئی بھی سرکار نہیں چاہتی کہ اس کے کارے 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 کوئی جن آندولن ہو یہ ایک بڑا ویرودہ بھاس ہے ایک اور ہم کہتے ہیں جن آندولن ایک اچھے لوک تنتر کی نشانی ہے دوسری اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی سرکار نہیں چاہتی کہ ان کے سمجھے جن آندولن نہ ہو کسی سرکار کے کارے کال کے دوران جن آندولن کا اس میں کوئی دو مط نہیں اور ایک اچھی سرکار وہ ہے جو جن تک جس کی گہری پیٹ ہے اور اس کا جو تنتر ہے وہ اتنا مضبوط ہے اتنا اچھا ہے کہ 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 پر بھڑکتے ہوئے آندولن کی بھنک سمیں پر سرکار کو لگ جائے تو سرکار اسے ترنت وہ آندولن کی پرورتی کو بڑھ لے سے روک سکتی ہے یہ ایک سفل سرکار کی نشانی ہے تو پہلا تو جن آندولن جنمت بناتا ہے دوسرا اس کی دوسری پرورتی کی بات کریں اس کی دوسری وشیشتہ کی بات کریں تو جن آندولن جو ہے وہ سرکار کو لوگوں کی اچھاؤں سے افغت کراتا ہے جن آندولن کیا کرتا ہے جن آندولن سرکار کو لوگوں کی اپیکشاں سے افغت کراتا ہے جنتہ جناردن کی اچھاؤں سے افغت کراتا ہے جنتہ کی آوشکتاؤں سے ستہ کا پریچے کراتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یدی سمیں کے ساتھ کچھ بجلاؤ ہوا ہے اور اس بدلاؤ سے جنتہ کو سمسیہ ہو رہی ہے تو ان نئی سمسیاؤں اور کٹھنائیوں سے بھی سرکار کو افغت کراتا ہے جن آندولن دوسرے شبدوں میں جن آندولن وہ جریہ ہے جس کے مادھیم سے سرکار کا دھیان کچھ ایسے بندوں پر کھیچا جاتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں جنتہ کی آکانک شائیں اچھائیں آوش شکتائیں جس پر سامان سرکار بہری بیٹھی ہوئی ہو سرکار ہنسونی کر رہی ہو دھیان نہیں دے رہی ہو جنتہ کی اپک شان سے اپنا موہ موڑ رہی ہو ایسی ستھی میں جنتہ جو ہے وہ اپنی آکانک شاؤں کی ابھیوکتی آندولن کے مادیم سے کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ بدلاؤ جدی آیا ہے جس بدلاؤ کے قارن جنتہ کو سمسیہ ہو رہی ہے جس بدلاؤ کے قارن جنتہ کو کٹنائیاں بڑھ گئی ہیں تو اس سے بھی سرکار کو اوگت کرانے کا جریہ ہے جن آندولن اس پکار جن آندولن سمیں کے بدلاؤ کے قارن اُبھری نہیں سمسیہ ہیں نئے مددوں یا لوگوں کی نئی آکانکشاؤں پر پرکاش ڈالتی ہے اور ساماج پریورتن کو ساماج پریورتن کی گتی کو تیج کرنے میں مدد کرتی ہے کیونکہ یہ وہ آندولت ہو کر شاسن پر دباؤ بنا رہی ہے تو نشط روپ سے اس کا اثر ہوگا کہ شاسن کی پرت تیج ہوگی جو بھی اس کو نرنہ لینا ہے وہ تورید گتی سے ہوگا جنت کی آکانکشاؤں کو پورا کرنے کا نرنہ لینا ہے تو وہ بھی تورید گتی سے ہوگا جن آکانکشائیں جن آکانکشاؤں کی ابھی ویکتی ہے یہ اور ساتھ ہی جن آندولن جو ہے وہ ویکاس کی گتی کو یا پریورتن کی گتی کو تیج کر دیتا ہے جنت کی اپیکشاؤں کو پورن کرنے کی گتی کو تیج کر دیتا ہے تیسرا جن آندولن جن جنت کا آندولن جس میں جنت ہے ایک اور جنت ہے دوسری اور سرکار ہے جنت چھوٹے چھوٹے سمدائے کے روپ میں یا ویکتگت روپ میں سرکار سے کچھ انرود کرتی ہے سرکاری باشندوں کے پاس جاتی ہے چاہے وہ کلیکٹر ہوں چاہے ایمیلے ہوں چاہے جن پرتینی دیو چاہے سرکاری ادھکاری ہوں اور ان کے پاس الگ جا کر اپنی سمسیہ رکھتی ہے تو چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گروپ میں ہے یا ویکتگت طور پر سمسیہ رکھی جاری ہیں اور ویکتگت طور پر ادھکاریوں کو دی جاری ہیں تو پوری سمبھاؤنا ہے کہ ادھکتر ایسی شکایت ادھکتر ایسی اپیقش انسونی اندیکھی رہ جاتی انسونی اور اندیکھی جب ایسا بڑھ جاتا ہے جب ایسی پرورتی بڑھ جاتی ہے سرکار میں اندیکھا کرنے کی انسونی کرنے کی مو موڑ لینے کی تب آندولن آتا ہے بیچ میں تب بیچ میں آندولن آتا آندولن جو ہے وہ ان دو پہلو کے بیچ میں پل کا کام کرتا ہے لنک کا کام کرتا دونوں کو جوڑتا ہے سو تیسرا مہتپورن پہلو یا وشیشتہ جان آندولن کی یہ جنتہ اور سرکار کے بیچ سیتو کا کام کرتی ہے پل کا کام کرتی ہے کڑی کا کام کرتی ہے اور جنتہ سے سرکار کو باند دیتی ہے ویوش کر دیتی ہے کہ سرکار جنتہ کی سنے سرکار کو ویوش کر دیتی تو اس میں باند دیتی ہے یا ایسا نہ ہو تو سرکار دور چلی جائے گی سمواد ہینتہ کی ستھیتی آ جائے گی اور یعنی سمواد ہینتہ ہوتی ہے سرکار بنام جنتہ کے بیچ میں کسی طرح کا کمیونکیشن نہیں ہوتا تو سرکار جو ہے وہ جو واسطوکتہ سے دور چلی جاتی اور ایسی ستھیتے میں کیا ہوتا ہے یا تو آمدولن ہوگا اور یا پھر سرکار کو بدل دیا جائے ارثات سرکار کمزور ہو جاتی ہے اس سے لوک تنتر بھی کمزور ہوتا ہے کیونکہ لوک تنتر سمواد سے کا گہن سمبند ہے ایک لوک تنتر اچھا لوک تنتر ہو ہے جہاں پر بھرپور سمواد ہو سمواد ہینتہ تو تانہ شاہی راجنیتک ویوستہ کی نشانی ہے اور لوک تنتر اور سمواد یہ دو ایک راجنیتک ویوستہ کے دو پرس پر جڑے ہوئے پہلو ہیں یدی ایسا نہیں ہو رہا ہے یدی کوئی سیتو نہیں ہے یدی جن آندولن نہیں ہو رہے ہیں تو پھر لوک تنتر کی کمزوری کو بتاتا جو ابھی ویقت کی ستنت ہے لوگوں کی جو بولنے کی ستنت ہے اس کو بھی یہاں پر بیاوہارک بناتی ہے ہمارے جو مول ادھکار ہیں اس میں ابھی ویقت کا ادھکار بہت مہت پون ادھکار ہے اپنی بات کو رکھنے کا ادھکار بہت مہت پون ادھکار ہے لوگ تنتر کی ویوستہ میں اپنی بات کو رکھنے کے ادھکار کے تحت جن آندولن ایک بہت مہت پون ہتھیار ہے چوتھی وشیشتہ جن آندولن جو ہے وہ کچھ نائے مددوں کا سمادھان کرنے میں سکشم ہے نائے مددے سے تاتپر ہے پریعورن کی رکھشا پریعورن کی رکھشا کے کیا معنی ہے کسی ایک شیطر میں پریعورن کو لے کر کچھ بڑا خطرہ ہو رہا ہے کیونکہ سرکار اس خیتر کے سنسازن کے دوہن کے لیے بہت کھلائی کٹائی عادی کر رہی ہے اب یدی اس خیتر کے ویکتی ویکتی گت ستر پر ادھکاریوں سے انرود کریں گے ایسا نہ کرنے کا یا ویکتی گت ستر پر بگڑھتے ہوئے پریابرن کی اور دھیان کھیجنے کا پریاس کریں گے سرکار کا تو ایسی ستر میں سرکار کے کان میں بھی جو نہیں رہے گی ایسی ستر میں سرکار ہر بات کو انسونی کرے گی تو جن آندولن سے سماج کلیان پریابرن کی رکشہ مانو عدکاروں کی رکشہ آدھی ایسے مدے سامنے آتے ہیں اور ان کا سمادھان ہوتا ہے جن آندولن سماد کلیان کو بڑھاوہ دیے جانے میں بہت مہت پون بھومی کا نبھاتی یہ چوتھی وشیشتہ